اگر آپ کیکٹس کو لگاتے ہیں اپنے گارڈن میں تو کافی زیادہ لوگ اٹریکٹ ہوں گے آپ کی گارڈن میں اور آپ کی پودھے کی طرف تو آج کی ویڈیو میری ہونے والی ہے کیکٹس کی اوپر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کیکٹس ہے یہ والا کیکٹس ہے اور یہ ایک زیبرا کیکٹس ہے کافی اچھا ہے ان کی کافی اچھی ان کی گروہ چل لائی ہے اور یہ چھوٹے سپورٹ میں لگی ہوئی ہے تو سب سے پہلے تو آپ کیکٹس کو اگر لگاتے ہیں تو اس بات کا ایک دم اچھے سے دھیان دیکھیں آپ کے کیکٹس کی گملے میں ایک دم پانی اس میں رکے نہ اگر اس میں پانی رکے گا تو آپ کا پودھا پورا پورا ایک دم خراب ہو جائے گا یہ ایک دم نہیں بچے گا اور کیکٹس میں کبھی کبھی فلاورنگ بھی ہوتی ہے ایک سال کے بعد یا جب پرانا پودھا ہوتا ہے تو میرا تو ابھی خیر پرانا پودھا ہے نہیں تو اس میں ابھی ہوئی نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ والے میں کافی زیادہ اس میں پپس چھوٹے چھوٹے آ گئے ہیں اس سے بھی ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہ والا میں آپ کو دیکھا ہوں آپ دیکھی بھی پا رہے ہوں گے کتنا خوبصورت دیکھنے میں لگ رہا یہ دیکھئے ایلوویرہ کی سیپ میں رہتا ہے لیکن یہ کافی خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھئے آپ اگر کیکٹس کے پودھے کو اگر مٹی کے گملے میں لگائیں گے تو زیادہ صحیح چلے گا اور ویسے بھی ان پودھوں کو زیادہ بڑے پوٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے چھوٹے ہی پوٹ اس میں ایک دم اچھے چلتے ہیں اور کیار کی بات کروں تو آپ اس کے گملے میں ایک دم ویڈز رہنے نہ دیں اس میں صرف اور صرف کیکٹس ہے تو وہی رہے اور اس میں کوئی بھی گندگی نہ رہے اس کی مٹی میں تو آپ کا پودھا کافی اچھے چلے گا اور اس میں تو کوئی بھی خات دینا نہیں پڑتا ہے اس میں اگر آپ اگر بالو والی مٹی میں لگائیں گے تو یہ آپ کا پودھا کافی اچھے چلے گا بالو یعنی ریور سینڈ جو رہتا ہے اسی میں لگائیں گے تو آپ کا پودھا ایک دم اچھے سے چلے گا ایک دم ایزیلی آپ کے گاڑن میں تو اگر آپ کیاکٹس لاتے ہیں کہیں سے بھی نرسری پہ بھی تو یہ مہگائی ملتا ہے 100 سے 200 کے بیچ میں آپ کو کافی اچھا کیاکٹس کا پودا مل جائے گا تو آپ لوگ تو کیاکٹس کو ضرور لاکے لگا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ پا رہوں گے نیچے سے کافی چھوٹے چھوٹے اس کی یہاں سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اور یہ والا تو روٹ لیول پہ سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور یہ والا دیکھیں اس طریقے سے کافی خوبصورت ہوتا ہے کیاکٹس کا تو آپ لوگ کیاکٹس کو ضرور گرو کریں اس کا یہ جو کاٹے اس کے دیکھ رہے ہیں یہ دور سے لگتا ہے ایسا کی مطلب یہ ایک دم چوب جائے گا لیکن یہ کافی دیکھیں دم ملائم سے رہتے ہیں یہ دھستے نہیں ہیں لیکن جو نیا آئے گا گارڈن میں وہ دیکھے گا تو اسے لگے گا کہ یہ دھست جائے گا کافی خوبصورت کیاکٹس کا پودا ہوتا ہے دیکھیں میرے پاس دو پودے ہیں کافی اچھی یہ چھوٹے چھوٹے گملے میں لگے ہوئے ہیں اور کافی اچھی یہ چل رہے ہیں اور بس یہ ہے کہ اس میں روز پانی بھی نہیں دینا پڑتا اسے اگر آپ فول لے کی دھوپ میں رکھ کے بھول جاتے ہیں تو بھی وہ ایک دم اچھے سے وہاں پہ چل جائیں گے بس تھوڑا بہت ان کا کلر ڈل ہو جائے گا ایک دم زیادہ دھوپ میں رہنے سے ورنہ یہ خوب اچھے سے گروت کریں گے اور ونٹر میں بھی یہ اگر آپ کے گارڈن میں ایک کونے میں پڑے رہیں گے تو وہاں پہ بھی کافی اچھے سے چلیں گے کوئی خاص آپ سے کیر نہیں مارکتے ہیں یہ پودے ایسے پودے لگانے میں اچھا بھی لگتا ہے مزہ بھی آتا ہے جو کم کیر میں اور کافی جاتا خوبصورت لگے اور ایک دم اچھے سے اپنے گارڈن میں چلیں یہ دیکھیں اس کی لیو بھی لگ جاتی ہے تو آپ بھی کیکٹس کے پودے کو ضرور اپنے گارڈن میں جگہ دیں کافی خوبصورت ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ دو ہے لیکن اس کی گروت کافی سلو ہوتی ہے بہت دھیرے دھیرے بڑھتے ہیں اگر آپ اسے لگائیں گے تو دو سال میں کم سے کم یہ ایک دم تیار ہوگا